میرے بھائیو آج آج یہ بات یہ ایک الگ رخ چلایا جا رہا ہے اس رخ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں سی اے بی آیا سی اے اے ہو گیا ان ار سی کے پروگرام چل رہے ہیں اور بھی مختلف قسم کے مسائل چل رہے ہیں بہت کچھ آکے پیچھے چل رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ان ساری صورتحال میں ان ساری صورتحال میں جو بے چینیاں ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ دوسروں کو ہیں مسلمانوں کی طرف اس رخ کو موڑنے کی اور مسلمان اگر اس مسئلے کو اپنے تئی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے یہ سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے کہ کوئی چال ہوگی اگر تو وہ کامیاب ہو رہی ہے اور وہ چال حقیقت میں وہ چال ہماری اپنی سمجھداری سے اللہ تعالی کی مدد اور توفیق ماک کر کے کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے کیوں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم جہاں رہتے ہیں ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے پڑوس میں کوئی بھی رہتا ہو غیر مسلم رہتا ہو غیر مسلموں میں کوئی یہودی ہو کوئی کسی بھی دھرم اور مذہب سے اس کا تعلق ہو آپ یہ سمجھئے کہ اس کا مسئلہ ہمارے ساتھ بہت اہم ہے ہم ہندوستان میں جس ریشیوں میں بستے ہیں ہماری نان مسلم کمیونٹیز کے لوگ آپ سوچئے اسی پچاسی فیصد آئے اسی پچاسی فیصد میں جب ہماری مشکلات میں مضافہ ہوگا تو آپ دیکھئے اتنی بڑی آبادی اور اتنے بڑے ریشیوں کی پپولیشن کے مشکلات پر کتنا اضافہ ہو جائے گا بہت اضافہ ہو جائے گا ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری دوسروں کے مقابل میں بڑی ہے بڑی ہے کیوں ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فساد سے لے کر کے اصلاح کی راہ کے ذمہ دار ہیں ان کو اصلاح پر کھڑا کریں فساد سے انہیں نکالیں یہ تو اصل ہماری ذمہ داری ہے اور جب اصلاح کے کام کے کسی بھی پہلو پر کوئی مشن چلتا ہو کوئی تحریک چلتی ہو کوئی قیادت کام کرتی ہو اور کوئی لیڈرشپ کام کرتی ہو تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے موتبر ذمہ دار قیادت اور لیڈرشپ کے تہت رہتے ہوئے اس میں بھرپور حصہ لیں اس نقطہ نظر سے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے مولانا ابو کلام عزاد رحمت اللہ علیہ نے کسی موقع پر کہا تھا کہ ایک ملک کے بٹوارے کے بعد ایک ٹکڑا ہی لے کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا اللہ تعالی نے تو تمہارے تمہارے ساتھ یتنی بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کی تقدیر جوڑ کر کے رکھی ہے یہ خلاصہ تھا ان کا بیان کا اور تم کہاں ایک ٹکڑا کے لیے فرار اختیار کر رہے ہو اپنی ذمہ داری سے میرے بھائیو اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں اختیار کر سکتے اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں اختیار کر سکتے کیوں ذمہ داری جب بندہ ادا کرتا ہے تو رب العالمین کی مدد اترتی ہے رب العالمین کی مدد کب اترتی ہے جب بندہ اپنا ذمہ دارانہ رول ادا کرتا ہے وصول اور شرائط کی روشنی میں تب اللہ تعالی کی مدد اترتی ہے میرے بھائیو اس لیے ایک نکتہ تیہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اور کسی بھی ملک کی بھلائی کی تحریک میں آج دیکھئے ملک میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے چین ہیں آپ پورے سی اے کے خلاف چلنے والی تحریک کا جائزہ لے لیجئے اپنے سے زیادہ دوسرے لوگ دوسری کمیونٹی کے لوگ بے چین ہیں اس بے چینی میں اور اس بے چینی کے علاج کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے ان تنظیموں کے ساتھ ان تحریکوں کے ساتھ جو مشترکہ پروگرام کے ساتھ جد و جہد کی لائن میں لگی ہیں اور اس کے لیے پوزیٹیو طریقہ منصوبہ بندی کے ساتھ مصبت طریقہ ذمہ دارانہ رول کیونکہ کبھی بھی قیادتیں منمانی نہیں کر سکتی نہ قیادتیں کبھی غلط راہ پر جا سکتی ہیں ملک کے لوگوں میں کروڑ ہا کروڑ لوگ اس بیچینی میں مبتلا ہیں کہ اس قانون کے ذریعے لوگ مشکلات میں پھنس جائیں گے بیکل ہیں استراب ہے بیچینی ہے آپ بتائیے ان کو یہ کہہ کر کے کوئی ذمہ دار ملک کی حکومت کیا اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے کہ غلط فہمیوں میں سب مبتلا ہو گئے غلط فہمیوں میں نہیں مبتلا ہو گئے ہو سکتا ہے لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں ہو سکتا ہے برسر اختدار حکومت غلط فہمی میں مبتلا ہو اسے درست کرنا چاہیے اچھا اگر غلط فہمی میں مبتلا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اس اسٹیج سے اس پلیٹ فارم سے آپ سب کی موجودگی میں اور میں اس کو ان واسطوں سے جن واسطوں سے باتیں محکموں میں جاتی ہیں ڈپارٹمنٹوں میں جاتی ہیں اور حکومت وقت کو پہنچتی ہیں اس واسطے سے میں یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اگر لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے لوگ بھائے اور خوف میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے اپنی ذمہ داری کیا آدھا کی کہ آپ پورے ملک کی بے چینی میں مبتلا کروڑا تمام کمیونٹیز کے لوگوں کو بھروسہ دلانے کا کام آپ نے کیا کیا ہے آپ کام کیوں نہیں کرتے آپ کیوں نہیں آگے آتے آپ بڑے پہمانے پر اپوزیشن کو لے کر کے ملک کے سربراہ اردہ لوگوں کو لے کر کے ملک کے دماغ کو یکٹھا کر کے آپ کیوں نہیں آگے آتے اور پورے ملک کو خوف اور بے چینی سے باہر نکال دیتے آج لوگ پوچھ رہے ہیں میرے بھائیوں ہم لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ آپ اور آپ کی پارٹی کا جو وعدہ ہے آپ ہمارے ہمارے وزیر آزم محترم ہیں پڑے ہیں ملک کی سربراہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ دی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے ایک سربراہ ایک سربراہ کے تئیں اگر ملک میں یہ تصور عام ہو کہ ہمارا سربراہ جھوٹ بہت بولتا ہے تو یہ شرم کی بات ہے اور اگر آپ کے تئیں یہ ملک کے کروڑوں لوگوں کا یہ تصور ہو تو میرے بھائیوں آپ کو اصلاح کی طرف آنا چاہیے اور ملک کے اس تصور کو مٹانے کی کوچش کرنا چاہیے کیوں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے آپ جو کہتے ہیں گورنمنٹ جو کہتی ہے صورتحال یہ بنی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں گورنمنٹ کہتی کیا ہے اور کرتی کیا ہے کرے گی کیا اس لئے آپ اتمنان دلائیے آپ کا سلوگن ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس آپ پوچھئے اپنی خفیہ محکموں سے آپ پوچھئے ڈپارٹمنٹوں کے ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو سسٹم ہیں اس سے آپ پوچھئے کہ کتنا لوگوں کو بشواس ہے آپ کی باتوں پر میں یہ بات اس لئے اس اسٹیج کے واسطے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ان سے بھی بڑی ہے کیونکہ ہم اللہ کے چنندہ ہیں ذمہ دار ہیں منتخب ہیں ہم یہ بہچینی کی بات کرتے ہیں اور اپنی اس پریشانی کا اپنے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے ہماری مہاراشترہ کی الائنس کی سرکار ہے دیکھا جا رہا ہے ان کے اپنے اسٹیٹ گورنمنٹ کے مطلب حد میں رہتے ہوئے جتنی بات ہو سکتی ہے مہاراشترہ کی امام مہاراشترہ کے لوگوں کے لئے کسی بھی کمیونٹی مذہب دھرم ذات برادری اور زبان کے بولنے والے ہیں سب کے دلوں سے بھے نکالنے کا وہ کام کر رہے ہیں آپ بتائیے خوف نکالنے کا کام کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ آئی ہے لوگوں کا وشواس بنا ہے ہم تو یہ اس پلیٹ فارم سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنا وشواس اور بڑھائیے امام میں مہاراشترہ کی جنتہ میں اور آپ مضبوط سرکار دیجئے اور لوگوں کے مسائل حل کیجئے اور مہاراشترہ یہ پاورفل اسٹیٹ ہے یہ قیادت کر سکتا ہے پورے ملک کے اسٹیٹ میں نمائندگی کر سکتا ہے منوا سکتا ہے مرکزی حکومت سے دباؤ ڈال کر کے اپنی جائز باتوں کو اسے آگے آنا چاہیے اور اسے اس ماحول کو ختم کرنے کے لئے کوشش کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بات ہے کوششیں جاری ہیں اور جاری ہوں گی لیکن یہ وشواس جو یہاں دلایا جاتا ہے یہ وشواس مرکزی حکومت کا کام ہے جب وہ کہتے ہیں لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے غیر مسلموں کو بھڑکایا جا رہا ہے تو وہ تو جائزہ لیں کہ کیا یہ بھڑکنے والی بے حکوف قوم قیادت کرنے والی اپوزیشن نہ سمجھنے والی اپوزیشن ہے یہاں ایکسپرٹ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ملک کا جو اثر دماغ ہے وہ کام کر رہا ہے ہندوستان کو لے جانا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس لئے کام ہے میرے بھائیو دیکھئے ہم سب کو غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے ہمارے نعرے اس وقت کوئی مذہبی نہیں ہیں ہمارے نعرے ہیں اپنے دین پر باقی رہو توحید کی حفاظت کرو فرقہ بندیوں سے بچنے کی کوشش کرو جو اختلافات ہیں ان کو دائرے میں رکھتے ہوئے ان اختلافات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہو صراطِ مستقیم ماغو لیکن ایک اہم مسئلہ دماغ میں رکھو کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ یہ ملک سیکولر ملک ہے یہ ملک دیموکریسی سسٹم کا ملک ہے یہ سیکولر اسٹیٹ ہے یہ مذہبی ملک نہیں ہے اس ملک کا قانون کوئی مذہبی نہیں ہے یہ سیکولر اسٹیٹ رہے اس اسٹیٹ کو مذہبی بھیدباؤ کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا یہ اسٹیٹ کے دستور کی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی روح ہے اس لیے دستور کی بالہ دستی کے لیے جمہوریت اور سمبیدان کی حفاظت کے لیے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بقا کے لیے جتنی طاقتیں جمہوری طریقے سے دستور کے دائرے میں رہ کر کے ہوئے امن و امان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدامنی نہ پیدا ہو ورنہ بدامنی سے تحریک ختم ہو جاتی ہے تشدد سے تحریک ختم ہو جاتی ہے اس میں اس سمجھداری کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی بھی تحریک روکنے کی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں ایسی صورتحال بننے نہیں دینا چاہیے میرے بھائیوں اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کام ملک کا دماغ ملک کی قیادتیں اپوزیشن ملک کے مذاہب کے لوگ ملک کی بہت ساری مسلم غیر مسلم تنظیمیں مل کر کے کام کر رہی ہیں یہ کام سب کا ہے ملک کی حفاظت کے لیے ہے ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے ہے اور جہاں تک مسلمانوں کے ساتھ سی اے اے کے ذریعے بید بھاو کا پہلو اپنایا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شہریت دینے والا یہ شہریت دینے والا سٹیزنشٹ امینمنٹ ایکٹ ہے نہیں میرے بھائیوں شہریت دینے کے لیے آپ کہاں پابند ہو شہریت دینے کے لیے آپ کو کیا مشکل ہے آپ نے در حقیقت شہریت ختم کرنے کی ایک طرح سے اس پہلو کو ایک خاص ماحول اور مداد کے ساتھ آپ نے لانے کی کوشش کی ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ کھل کر کے وشواس دلا دیجئے وشواس لوگوں کو ہو جائے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب باتوں پر وشواس لوگ کرنے والے نہیں ہیں کون کتنا بچند بند ہے وہ بھی ملک کے لوگوں کو معلوم ہے یہ بات اس لیے میرے بھائیوں کہیں جا رہی ہے اس اصلاح امت کے اسٹیج سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس لیے میرے بھائیوں ہم سب ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری یہ گورنمنٹ جو مہاراشرہ کی ہے آپ دیکھئے یہاں کیا صورتحال بگڑی نہیں صورتحال بگڑی حکومت حکومت ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ اگر ہمارے جمہوری طریقے کے احتجاج کو اگر وہ بندوبست دیتا ہے کنٹرول کرتا ہے تو دیکھئے یہ خود دلیل ہے اس بات کی یہ خود دلیل ہے اس بات کی کی لگتا ہے کی احتجاج کی کارروائیوں کمیشن کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ اندرونی غلط طاقتیں شامل ہو رہی ہیں اس پر بھی حکومت کو گور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے مرکز کو گور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک بات میرے بھائیوں آخر میں ہمارے پاس جو بھی سورسز اور اسباب ہیں ہماری قیادتیں جو کہیں گی اس کے تحت ہمیں یہ دستور کی حفاظت کے لیے لمبی پرم لڑائی لڑنی پڑے گی اس کے لیے میرے بھائیوں اس کے لیے ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پہلو پر یا کہیں بھی کوئی مدد اللہ کی طرف سے آئے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہوگی وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنِنْدِ اللَّهِ مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ کی طرف سے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہم پر ہمارا رب ہماری ماؤں سے دادہ مہربان ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا ہم مسلمان ہی نہیں ساری کمیونٹیز سارے بندے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں ان پر ہونے والا ظلم ان پر ہونے والا ظلم اللہ تعالیٰ کے حکمت و مشیعت سے کب تک جاری رہے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن ظلم کرنے والا کمزور ہوتا ہے اسے ڈرنا چاہیے اس بات کے ابھی یقین ہمارے دل میں رہنا چاہیے ظالم کمزور ہوتا ہے ظلم کو دمام نہیں ہوتا اور اس ناتے نہیں ہیں کہ ہم ظالم ہیں یا کوئی ظالمانہ قانون آ گیا جمہوریت کچھ قانون آ گیا تو ہم غلط ڈھنگ سے بیچینیوں کا اظہار کریں میرے بھائیوں وہاں بھی ہماری دردمندی ہمارا غم ہماری لالچ یہ ہو کہ کاش ہدایت پر آ جائے کاش ملک کی کروڑا کروڑا آبادی کی بیچینیوں کی دور کرنے والے رخ پر آ جائیں میرے بھائیوں ہماری یہ فکر ہو کیوں فکر ہو جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے وہ اچھے رہیں گے انصاف پر رہیں گے تو بہت بھلا ہوگا بہت بھلا ہوگا بیرے بھائیوں اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہوئے ہماری کوششیں اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک مسئلہ حل نہ ہو اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ انصاف اور ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا اسی لئے انصاف اور حق کے لئے لڑائی بھی کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن لڑائی کے لئے آزاد نہیں ہے ہم جو جہاں چاہے جیسے لڑے گا آزادانہ لڑے گا نظام اور رسول کے تحت لڑائی لڑنی چاہیے یہ ایک پتھر بھی ایک پتھر بھی اگر پھیک کر کے کوئی نوجوان نادانی کرتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اس مشن کو دیش اور دستور بچانے والے مشن کو چوٹ پہنچاتا ہے اسے بچنا چاہیے اور یہ ہماری حکومت ہمارے اہدارے جانتے ہیں کہ ذمہ داروں کی طرف سے جو مشن ہے وہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے اسے لئے ڈپارٹمنٹ محکموں کا کام ہے کہ کنٹرول کریں ایسے حالات میں اور بیچینی نہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ملک جو پوری دنیا میں قیادت کے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا اس ملک کو یہ کالا قانون اور اس کی نظر بد نہ لگے اس ملک کی صورتحال جو پوری دنیا میں اب بن رہی ہے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے لوگ جلدی اس بات کو سمجھیں اور ہر پہلو پر ملک کے اور ملک کے شہریوں کے تقاضوں کو ہماری گورنمنٹ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے اس پر غور کریں اس میں ان کی عزت گھٹنے والی نہیں ہے اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ ظلم کی راہ پر سرکشی کے ساتھ لگا رہنا یہ بلندی کی دلیل نہیں ہے یہ پستی کی نشانی ہے یہ پستی کی نشانی ہے پستی کی طرف جانے والا پہلو ہے ہمیں اللہ تعالی نے بات بتائی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے قل لِلَّذِينَ قَفَرُوا اِنْ تَهُو اِغْفَرْ لَهُمَّا قَدْ صَلَفْ وَاِنْ يَوُودُوا فَقَدْ مَضَدْ سُنَّتُ الْاوَّلِينَ اللہ تعالی نے ہمیں بھی یقین دلایا ہے ایمان مضبوط رکھو ظلم کرنے والے اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ کے ہاں بلند ہو جائیں گے اللہ کے ہاں وہ بلند ہو جائیں گے لیکن ظلم کی راہ اگر چھوڑیں گے نہیں تو اللہ تعالی کا بھی ایک نظام ہے ظالموں کو اللہ تعالی پکڑتا ہے میرے بھائیوں کوئی بھی نبی اور کوئی بھی صالح انسان کوئی بھی دائی اور مسلح کبھی اللہ تعالی کا عذاب نہیں پسند کرتا آخری حدوں تک کسی بھی ظالم قوم کے لیے لیکن اللہ کی سنت ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں یہ اصلاح امت کانفرنس کی بھی اپنے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی حکومت سے لے کر کے ہر شہری تک کے لیے بھی یہی فکر ہے اصلاح کا ماحول ہو انصاف کا ماحول ہو ریلیجیس ٹولرینس ہو شوشل جسٹیس ہو میرے بھائیوں یہ صورتحال ہو اور اس کا بہت بڑا تقاضہ ہے اللہ تعالی سب کو اس کی توفیق دے ہم سب کو اس کی توفیق دے رب العالمین اس کانفرنس کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے ذمہ داروں کو اللہ تعالی توفیق دے کی مزید کوششیں کرتے رہیں اور جن کا اس میں تاؤن ہے علماء کا امام کا اہل خیر کا ہمارے نوجوانوں کا رضا کارانہ لگے ہوئے ہمارے عزیزوں کا بزرگوں کا رب العالمین سب کی کوششوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کی اس ملک میں جو ذمہ داری اصل ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کو اور تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنائے رکھیں اس میں توڑ پیدا کرنے والی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی